بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام آج یوٹیوبرز کی پبلشرز کی اور کانٹینٹ کرییٹرز کی ملاقات تھی ڈاکٹر موید یوسف صاحب سے جو سپیشل اسسسٹنٹو پرائیم منسٹر آف پاکستان ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اور یہ میٹنگ ایک ایسے سلسلے کی کڑی تھی جس میں ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب جو فوکل پرسنٹو پرائیم منسٹر ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر وہ یہ ملاقاتیں کروا رہی ہیں کانٹینٹ کرییٹرز کی یوٹیوبرز کی مختلف وزراء سے بھی اور جو سیاسی اور انتظامی جو مختلف شخصیات ہیں اہدگاران ہیں بڑے ان کے ساتھ یہ ملاقات ہے یہ دوسری ملاقات تھی اس سے پہلے چیرمن پی ٹی اے سے بھی ملاقات ہوئی پچھلے ہفتے جس کا احوال ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیجیٹل پالیسی ہے اس حوالے سے بھی اور پاکستان میں پی ٹی اے کس طرح ورک کرتے ہیں کیا اس کی ڈیمینز ہیں کیا ان کا کرائیٹیریا ہے کتنا وہ کام کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھیں اور اب یہ جو ملاقات تھی ڈاکٹر موئی یوسف صاحب سے یہ اس وقت ہو رہی ہے جب پانچ اگست کو یعنی آج ایک سال مکمل ہو جائے گا بھارتی جاریت کو بھارتی انتہا پسندانہ جو اقدام کیا گیا تھا پانچ اگست دوہزار انیس کو جس میں آرٹیکل تھری سیونٹی اور آرٹیکل تھرٹی فائب اے کا خاتمہ کیا گیا تھا اور بھارت نے کشمیر کی جو جغرافیائی ایک الہدہ حیثیت تھی اس کو ختم کیا تھا تو یہ یوم استحصال کشمیر جو منایا جا رہا ہے پانچ اگست کو کشمیریوں سے ہزارے گہتی کے لیے یہ اس سلسلے میں ملاقات تھی جس میں ڈاکٹر موئید یوسف نے ہمیں بتایا کہ پچھلے ایک سال میں پاکستان نے کیا کیا ہے اور کیا نئی چیزیں سامنے آئی ہیں اور آئندہ کا لائے حمل کیا ہوگا پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو رہی بڑے سوالات اور جوابات بھی ہوئے اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کانفیڈنشل تھیں جو ڈسکس کی گئیں لیکن جو اجازت ملی ان سے جو انہوں نے کہا کہ جو کانفیڈنشل چیزیں نہیں ہیں وہ اب ڈسکس کر سکتے ہیں وہ بھی بڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں دس چیزیں کہ کیا پاکستان نے کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم ترین چیزیں تھیں وہ تھی پاکستانیوں نے جو تجاویز پیش کی آج سات تجاویز جو ایسی تھی جو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ بھی ہمیں پیش کرتے رہتے ہیں یعنی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ہماری جو اونرابل ویورز ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں آپ کی طرف سے بھی یہ تجاویز اکثر ہمیں سننے کو ملتے رہتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ پہنچائیں تو یہ آج ڈاکٹر مہید یوسف تک پہنچائی گئی ہیں اس میں جو سب سے پہلی تجاویز ہے وہ بہت اہم ہے وہ بھی میں آپ کو تجاویز بعد میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ ظاہر ہے جو پہلے موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ڈاکٹر مہید یوسف صاحب کی گفتگو ہے اور ان کے پائنٹس ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ جو کہ حقیقت بھی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج تک سیکیورٹی ڈوین سے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر نے کبھی اس طرح کانٹینٹ کرییٹر سے یوٹیوبر سے انٹرپینڈنٹ جنرلیسٹ سے ملاقات نہیں کی اور یہ جو میٹنگ ہے یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں ہم اعتماد میں لے رہی ہیں آپ لوگوں کو کیونکہ آپ لوگ پاکستان کی آواز ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آپ کو سنا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے آپ کی بات مانی جاتی ہے اور ایک اچھی آپ لوگ کاوش کر رہے ہیں پاکستان کی جو نیرٹیو ہے اس کو بیلڈ کرتے ہوئے لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل ہماری حکومت آپ لوگوں سے رابطے میں بھی رہے گی اور آپ کے ترور تمام پاکستانیوں سے بھی رابطے میں رہے گی دوسری جو اہم بات کی انہوں نے وہ یہ کہ پچھلے ایک سال میں جو بھارتی بیانیا تھا پوری دنیا کے اندر جو پچھلے بیس سال میں اربون ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی گئی تھی بھارت کی طرف سے اور پوری دنیا میں ان کا اپنا ایک بیانیا جو گریٹر انڈیا کا تھا ڈیموکریٹک انڈیا کا تھا شائننگ انڈیا کا جو بیانیا تھا دوسری طرف پاکستان کو ایک انتہا پسند کنٹری پورٹری کیا جاتا رہا پاکستان کو ایک ایسی کنٹری ہمیشہ بھارت کی طرف سے دنیا میں دکھایا جاتا رہا جس کے شاید نیوکلئر پروگرام کو بھی خطرات لاکھ ہیں لیکن اب ڈاکٹر مہید یوسف نے کہا کہ ہم نے پچھلے ایک سال میں وہ جو بھارتی نیریٹیو تھا بھارتی بیانیا تھا پوری دنیا کے اندر اس کو ہم نے سٹریٹیجکلی اور ڈیپلمیٹکلی ہم نے اس کو ہٹ کیا ہے بار بار ہٹ کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھارت کی سے تھی جو بھارت کی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز میں اور جو دوسرے فورمز ہیں بڑے وہاں پر جو ان کی ایک بات مانی جاتی تھی وہ اس میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملی ہے اوورال جو بھارت کا سٹریچر تھا سٹریٹس تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو کافی زیادہ ہم نے ہٹ کیا ہے اور یہ اس کا یعنی ہم سب اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور دوسرا جو انہوں نے اہم ترین بات کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا سیاسی نقشہ جاری کیا گیا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے میں ابھی بات کر رہا تھا ان لوگوں سے جو انٹرنیشنل لا کیونکہ یہ جو بورڈرز وغیرہ کا قانون ہے یہ انٹرنیشنل لا کے اندر آتا ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان سب کا کہنا تھا کہ ڈپلومیٹکلی سٹریجکلی یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ اگریسیو ڈپلومیسی میں آتا ہے جب آپ ایسی جسپیوٹڈ ٹیرٹری کو اپنے نقشے میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے جو کہ ویسے بڑی سینسٹیو کمیونٹی ہے اس کو یہ ایک انتہائی سخت میسج جاتا ہے لہٰذا خراج تحسین ہے پاکستانی حکومت کو عمران خان صاحب کو شامل کریشی صاحب کو ڈاکٹر ویگ یوسف کو ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ جرتمندانہ فیصلہ کیا ہے اور مقبوضہ جمع کشمیر جس پہ بحارت اللیگلی اکوپائیڈ ہے وہاں اس کو پاکستان میں پاکستان کے نقشے میں یہ دکھایا گیا ہے پاکستان کا سیاسی نقشہ جاری کیا گیا ہے یہ بہت بڑی دولپمنٹ ہے اس حوالے سے اور اسی حوالے سے انہوں نے اعتماد میں بھی لیا اور بتایا بھی ڈاکٹر مہید یوسف نے دوسرا انہوں نے بتایا کہ چوبیس ممالک کے اندر ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ہماری کشمیر کے حوالے سے تحریکیں چل رہی ہیں جو انڈیپینڈنس آف کشمیر کے حوالے سے ہیں کشمیر کی حق خود ارادیت دلوانے کے لیے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چوب کر کے نہیں بیٹھے ہم چوبیس ممالک کے اندر کام کر رہے ہیں چوبیس ممالک کے اندر جو وہاں پہ پاکستانی ہیں کشمیری ہیں ان کو ہم منظم کر رہے ہیں اور یہ پوری تحریک جو ہے یہ چل رہی ہیں ہم کوئی سکون سے نہیں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ان میں بڑے طاقتور ممالک بھی ہیں جہاں پر پروٹیسٹ دو اور جہاں پر جو موومنٹس ہیں ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے چوبیس ممالک کے اندر کشمیر کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ایکٹیوٹیز ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے ان کو فوٹیجز بھیجی ہیں ہم نے ان کو تصاویر دی ہیں ویڈیوز دی ہیں اور اس سے پہلے کبھی انٹرنیشنل میڈیا کو اس طرح انگیج نہیں کرنے کی کوشش کی گئی کشمیر کے حوالے سے اور ہم نے یہ مینج کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ آیاد نام کا ایک بچہ ہے جو اپنے دادا کی اپنے نانا کی سینے پہ بیٹھا ہے جس کو اس کے نانا کو جب قتل کیا گیا کشمیر کے اندر مکموزہ جمعہ کشمیر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس تصویر کو بھی ہم نے انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ کیا ہے اور پاکستان میں بھی اب جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں پانچ اگست کے حوالے سے اس میں ہم اس تصویر کو پاپر استعمال کر رہی ہیں اور دنیا کو بھی ہم وہ بھیج رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر ہائی وے جو اسلام آباد کی مشہور معروف مشروف شہرہ ہے بڑی شہرہ ہے کشمیر ہائی وے اس کو جو سری نگر ہائی وے کا نام دیا گیا ہے اس حوالے سے بتایا انہوں نے اور یہ دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو لوگ سمجھتے ہیں وہ اسے معمولی چیزیں نئی قرار دے رہے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے اسلام آباد ڈپلومیٹک مشنز کا گڑھ ہے اور آپ نے یہ ساری چیزیں ڈپلومیٹکلی مختلف ایمبیسیز کو بھیجنی ہوتی ہیں اور بتانی ہوتی ہیں لہٰذا ایمبیسیڈرز جو ہیں وہ انہیں چیزوں کو گردانتے ہیں اہمیت دیتے ہیں جو چیزیں یہ نقشہ کروایا جائے یا یہ جو روڈ کا نام تبدیل کیا اس کی بڑی اہمیت ہے انٹرنیشنل لا میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹرنیشنل سیکیورٹی میں ایون جو اس کی جیزیں ہیں اس کو بڑا دیکھا جاتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ سید علی گلانی کو نشان پاکستان دینے کا اعلان پانچ اگست کو یعنی آج پرائیم منسٹر پاکستان کریں گے اس کی بھی بڑی اگر آپ فالو انڈیا کے میڈیا میں تو اس پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے اور انڈیا کو بڑا ایک تو نقشے کے اوپر ان میں قیامت برپا ہے بڑی آگ لگی ہوئی ہے انڈیا میلیا میں پھر جو کشمیر ہائیوے کا نام تبدیل کیا گیا ہے سیری نگر ہائیوے یہ بہت بڑا ڈپیمیٹک میسج جو دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی چیخیں بلند ہو رہی ہیں اور سید علی گلانی کو نشان پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا سیول اوارڈ ہے وہ دینے کی جو باتیں ہیں اس پر بھی بھارت میں کوہرام بپا ہے پھر انہوں نے کہا کہ بھارتی سٹیٹ سپانسر ٹیررڈیزم کو انہیں ایکسپوز کیا ہے پوری دنیا کے اندر اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کانسٹیٹیشنل ایونیو پہ یعنی پارلیمنٹ کے سامنے بھی آج ایک تصویری نوائش بھی ہے جس میں بھارت کے مظالم جاریت اور ان کی انتہا پسندانوں جو اقتماعات ہیں کشمیر کے اندر وہ دکھائے جائیں گے اور وہ پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پر انوائٹڈ ہے اور ڈپلمائٹک میشنز بھی وہاں پر انوائٹڈ ہیں اس کے علاوہ میں جو ساتھ تجویز کی بات کر رہا تھا اس میں پہلی تجویز جو ہے اسے آپ کافی اگری کریں گے اور یہ مجھے بہت زیادہ آپ میں سے خصوصاً جو اوورسیز ہیں وہ مجھے یہ تجویز بھیجتے رہے مجھے یاد ہے اور یہ ہے کہ پاکستان کے جو ڈپلمائٹک میشنز ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ہماری میسیز ہیں کانسلیٹس ہیں وہاں پر کشمیر ڈیسک قائم کیے جائیں جو ٹوئنٹی فور بائی سیون صرف کشمیر کاز کو وہاں پر سپورٹ کریں کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی زون کو اپلیمنٹ کریں وہاں پر سیمینارز کروائیں ریلیز کروائیں اور مسلسل یعنی ٹین سو پیسٹ دن وہ کشمیر ڈیسک کا کام کرے یہ مجھے تجویز آئی تھی اور یہ آج تجویز دی گئی ہے اور اس کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کیا ہے ڈاکٹر موید یوسف نے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لگ کے بھیجیں تو یہ سات تجاویز ان کو لگ کر بھیج بھی دی گئی ہیں اب ڈاکٹر موید یوسف کو تو یہ پہلی تجویز تھی جس سے میں نے بھی اس وقت اتفاق کیا سب یوٹیوبرز نے اتفاق کیا کہ جو ڈیپلمائٹک مشنز ہیں وہ اگریسیو لے اس کے اوپر کام کریں دوسرا انگلیش کانٹینٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی یہ بھی آپ لوگ اکثر ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ چونکہ جو اورسیز پاکستانیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو سرکلز ہیں انگریزوں کے یا جہاں جہاں وہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اندر کافی ان ہیں لیکن جو آپ پاکستانی نیریٹیب اردو میں دیتے ہیں وہ ہم ان کو انگلیش سپیکرز کو نہیں دے سکتے انگلیش سٹیزنز کو کیونکہ وہ اردو نہیں سن سکتے اور وہ نیریٹیب اس طرح بیلڈ نہیں ہوتا لہٰذا مجھے تو کئی دفعہ یہ کہا گیا اور سب کو کہا گیا یوٹیوبرز کو کہ آپ کوئی ہفتہ وار مہینہ وار کوئی جیسے پرگرام بھی شروع کریں جس پہ پاکستانی نیریٹیب انگلیش پہنے لہٰذا آج یہ راجہ فیصل صاحب نے بھی اور مریم علاہی صاحبہ نے بھی یہ پیش کیا وہاں پر کہ انگلیش کونٹینٹ پر توجہ دی جانی چاہیے یوٹیوبرز بھی پرگرامز کریں انگلیش کے اندر ہفتہ وار کر لیں بے شک ریگولر نہ کریں اور کچھ ریگولر بھی آج ہیں جن کا چینل بھی ریگولر اور وہ مسلسل پاکستانی نیریٹیب انگلیش کے اندر دے رہے ہیں اور سٹیٹ بھی انگلیش چینل بنائے اور انگلیش چینل چنائے بہتر انداز میں جس طرح کی آرٹی چل رہا ہے اور بھی اس طرح کی کافی ایگزمپل ہے آرٹی ہے جس طرح اور ٹریس ٹریوی ہے یہ بھی تجویز ان کی طرف سے قبول کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ فیس بک ٹویچر اور یوٹیوب کے اوپر جب کشمیر کے حوالے سے کچھ لکھا جائے بولا جائے تو وہ آئیڈیز ختم ہو جاتی ہیں پوسٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اس پہ بھی ڈاکٹر موید یوسف صاحب کو کہا گیا کہ آپ کورسپنڈنس کریں ان سوشل میڈیا پلات فارمز کے ذریعے اور یہ جو شکایت ہے اس کو ختم کرانے کی کوشش کریں انہوں نے کہا برکل ٹھیک ہے وہ اس پہ کام کریں گے پھر یہ بھی ایک تجویز آئی ہے کہ پاکستان اپنی اپلیکیشنز بنائے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی تاکہ یہ جو ڈیپینڈنسی ہے یورپ کے اوپر امریکہ کے اوپر یہ ختم ہو سکے اس کو بھی انہوں نے ویلکم کیا ہے پھر محمد ضمیر صاحب کی طرف سے یہ تجویز بھی آئی کہ ایلو سی کا وزٹ جس طرح پاکستانی باقی جنرلسٹ کو کرایا جاتا ہے کالمیسٹ کو بھی لہٰذا یہ جو یوٹیوبرز ہیں پبلشیرز ہیں انڈیپینڈنس جنرلسٹ ہیں ان کو بھی ایلو سی کا وزٹ کرایا جائے اور وہاں پر جو گراؤن ریالیٹیز ہیں جو بریفنگ ہے وہ بھی دی جائے اس کو بھی یہ بھی ان کو بھیجا گیا اور امید ہے جلد یہ یوٹیوبرز وہاں پہ جا کے وہاں سے جو فرسٹ ہینڈ انکومیشن ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ کانٹینٹ شیئرنگ کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ مسلسل حکومت پاکستان کانٹینٹ شیئر کرے چینلز کے ساتھ بھی اور یوٹیوبرز کے ساتھ بھی کیونکہ چینلز کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو ایک گھنٹے کا پروگرام کا کانٹینٹ دیتے ہیں کشمیر کے اوپر وہ ایک گھنٹہ نہیں چلا سکتے کیونکہ ان کی اپنی بہت سارے ان کے ایڈیٹوریر پرابلمز بھی ہیں ان کی پولیسی کے مسئلے مسائل بھی ہیں وہ پیسہ بھی مانگتے ہیں وہ مفت میں کوئی چیز نہیں چلانا چاہتے جبکہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ وہی کانٹینٹ یوٹیوبرز کو بھی دیں تو یوٹیوبرز آپ سے بغیر کوئی پیسے لیے بغیر کسی لالچ کے وہ پورا کا پورا کانٹینٹ بغیر سینسر کیے وہ اپنے یوٹیوب چینلز پہ چلا سکتے ہیں لہٰذا اس پہ بھی اتفاق کیا گیا اور آخر میں جو سب سے بڑی تجویز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان اپنے ڈیجیٹل پالیسی بھی بنائے ایک ڈیجیٹل وین بھی ہو ڈیجیٹل پاکستان کا جو کہ چل بھی رہا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں ہو بھی چکی ہیں مزید پاکستان پاکستانی حکومت سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ ڈیجیٹل پالیسی کریٹ کریں اور اس پہ پاکستانیوں کو احتمال بھی لیں تو یہ تھی جو ڈاکٹر محید یوسف صاحب کی طرف سے پاکستانیوں کے ساتھ انتہائی اہم انفرمیشن شیئر کی گئی ہے اور پھر پاکستانی جو یوچیوبرز ہیں کنچنٹ کریچرز ہیں ان کی طرف سے جو سات تجاویز ڈاکٹر محید یوسف صاحب کو دی گئی ہیں یہ اس کا حوال تھا اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا آج پورا ایک سال ہو چکا ہے کشمیری وین بائیوں پر یہ جو کرفیو نافذ ہے لاکڈاؤن نافذ ہے اس کو لہٰذا آج آپ نے دعا بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے سپورٹ کرنا ہے کشمیر کو آج دیجٹل میڈیا کے اوپر آپ جہاں جہاں پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں آج کشمیریوں کے لیے نکلیں اپنے دوستوں کو کشمیر کا مسئلہ بتائیں اور کشمیریوں کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے کیونکہ دعا بھی ہمارا ایمان ہے کہ دعا سے بھی اللہ تعالیٰ تقدیریں بدلتے ہیں لہذا دعا اور دعا دونوں کی اپیل ہے بہت شکریہ اللہ حافظ